ویلکم ٹو ریسلنگ چیمپین یوٹیوب چینل کو بتا ہے کہ میں فارسلنگ کی اینڈنگ میں دیکھنے کو ملتا ہے دہ شیلڈ کا میچ اور وہاں پر وہ جی جاتے ہیں اور میچ کے بعد جس طرح سے وہ ہگ کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ اپنا شیلڈ کا نشان بناتے ہیں وہ واقعی ایموشنل تھا اور یہاں پر مائکل کول یہ بھی بولتے ہیں کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دہ شیلڈ کو لاسٹ بار جی ہم مجھے نہیں پتا ہے کہ یہاں پر مائکل کول نے ایسا کیوں بولا لیکن ایسا ہی بولا دین ایموشنل تھا رنگ پر ہی کھڑے رہتے ہیں دو تینے منٹ اور دو تینے منٹ بعد وہ رنگ سے نیچے آتے ہیں یہاں پر ایک بچہ رومن کا نام بہت ہی اچھی سے چلاتا ہے یہاں پر اس بچے کی بہت ہی اچھی قسمت تھی کہ یہاں پر وہ چینٹ انہوں نے رومنگز نے سن لیا جی ہم نے یہاں پر جو بچہ رومن رومن چلا رہا تھا وہ آواز یہاں پر رومنگز کے کانوں میں پڑ گئی تو یہاں پر رومنگز گئے اس بچے کے پاس اور اس بچے کو دے دیا اپنا گلو تو جی ہاں یہاں پر رومنگز نے اپنے ہاتھ میں جو گلو ہوتا ہے وہ دے دیا اس بچے کو اور کہا stay strong اور اس کے بعد جاتے ہیں در شیلڈ اپنے old walk style میں ramp کے تھو اس کے بعد اوفیشلی یہاں پر وہاں بیٹھی آرڈنس کے لیے فاسٹین ہو جاتی ہے ختم تو ہم بات کرنے والے ہیں جون سینہ کے بہت ہی بڑے رول کے بارے میں جو ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے بہت ہی جد در رولی میں تو اس کیم سب کو پتہ ہے کہ ابھی اس وقت در رولی سے باہر چل رہے ہیں جون سینہ لیکن یہاں پر ریپورٹس کے ایک آرڈنگ ان کی واپسی بہت ہی جلد ہونے والی ہے در رولی میں جی ہاں یہاں پر ریپورٹس کا جہ ماننا ہے کہ یہاں پر رولی پلان کر رہی ہے جون سینہ کا میچ رسلی مینے کے کارڈ میں تو یہاں پر آپ لوگوں کے مند میں بہت سوال ہیں جی ہاں میں نے دیکھا ہے آپ نے بہت سارے کمنٹ کی کیا جون سینہ ورسز دی انٹیگر کا میچ ہوگا تو یہاں پر رولی اس میچ کے لیٹڈ کوئی بھی ہنٹ ہنٹ تو کیا کوئی ٹیز بھی نہیں کر رہی تو جی ہاں جو کچھ بھی ہوا رسلی مینٹ 84 میں جب دو منٹ کا میچ ہوا تھا تب یہی پوسیویلٹی تھی کہ یہاں پر ایک سال بعد رسلی مینٹ 85 میں یہی دی میچ جیور ہوگا اور جون سینہ اپنا بدلہ لیں گے لیکن اب اس وقت رولی میں آرڈر رولی کے بیکسٹنج میں اس میچ کو لے کر کوئی بات نہیں چل رہی یہ میچ ایک طرح سے ڈریم میچ بنا ہوا ہے یہ بات الگ ہے کہ یہاں پر یہ ہو چکا ہے لیکن یہ جس طرح سے ہوا ہے وہ یہاں پر سٹسفیکشن والا میچ نہیں تھا اور یہ میچ یہاں پر بون رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر رولی اس میچ کو سوچ بھی نہیں رہی تو آپ کے مند میں اس کے بعد سوال ضرور آیا ہوگا کہ یہاں پر جون سینہ کیا کریں گے اگر دی انٹ اگر ان کے اپونٹ نہیں ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پر جون سینہ کے لیے سب ہی پاتھ کھلے ہیں اور لکی لی یہاں پر جون سینہ آ سکتے ہیں چیمپنشپ کی فیوڈ میں لیکن یہاں پر جاہا چانس سے لگ رہے ہیں نیٹڈ شیڈ چیمپنشپ کے نہ کی انٹر کونٹینل چیمپنشپ کے جی ہاں پہلے انٹر کونٹینل چیمپنشپ کے لیے بہت چانسز آ رہے تھے کہ یہاں پر جون سینہ آ سکتے ہیں رو میں اور چیلنج کر سکتے ہیں فیوڈ بیلر کو لیکن اس بات ایک چانسز تب کم ہو گئے جب سموان جو بن گئے انٹر شیڈ چیمپنشپ مطلب ابھی جس طرح سے ویڈیو چل رہی ہے اس سے دیکھ کر میرے خیال سے جو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر سموان جو ایک بیسٹ آپشن ہوگی روڑی کے لیے کہ اگر یہاں پر روڑی نہیں ڈالنا چاہتی جون سینہ کو دی انٹر شیڈ کے میچ میں تو یہاں پر سموان جو ہی ایک بیسٹ آپشن بچتی ہے روڑی کے لیے رسلمینیا میں اور آپ کو ایک اور ایکسٹرا اپڈیٹ دے دوں کہ یہاں پر روڑی ایفٹیس کر رہی ہے اس روک اپیسوڈ کے لیے ایک میچ اور یہی میچ ہے فن بیلر ورسز بابی لیشلی کے بیچ میں فور انٹر کونٹینل چیمپنشپ جنہوں پر یہی میچ کو ایفٹیس کر رہی ہے اپنے روک اپیسوڈ میں رو مطلب جو ہوگی گیارہ مارچ کو تو آپ مجھے کمینٹ کریں باتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور باتے ہیں کہ آپ کے مطابق یہاں پر کون ہوگا رسلمینیا میں جون سینہ کا اپونٹ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو ایفٹیس کریں اور ایک بیوی کی لیشن کاری کے لیے چینل سبسکریک اور اس بیلن کو بھی دبا دیں موسیقی